السلام علیکم سوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل ایجوکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکل ٹھیک ہوں گے تو بچوں آج ہی میں آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ یونٹ نمبر ون ہمارے پاس دیگنیٹی آف لیبر دیگنیٹی آف لیبر کے اندر آ جاتے ہیں پیج نمبر ٹو اور پیج نمبر ٹری اوپن کر لیجئے پیج نمبر ٹو کے اوپر آ جائیے تو سب سے پہلے آج ہم اس کے لیکچر کے اندر میں آپ ساتھ اس کے لیڈنگ شیئر کروں گی اس کے اندر بیسکلی ہمارا لاسٹ پروفیت حضب حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لیکچر ہے یہ لیڈنگ ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں لیبر میز ورک لیبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنا ٹھیک ہے جوزلی وی یوز ورڈ لیبر تو دسکرائب ہار فیزیکل ورک اور جب ہم لوگ یہ لیبر کا ورڈ ہر روڈ عمل کی نسب غلل سٹenin اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم لوگ LEE کس لیے terus کرتے ہیں یہ ہم لوگ یہ ایسے کام کو روپی زین کرنے کے لیے کرتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہو جو کہ کافی hard ہو مشکل کام ٹھیک ہے سم جسٹا اف لیبر grounding ٹھیک ہے جسٹا اپنا چیزrig اور وہکن بیللل سatas اور فارم ٹھیک ہے وہ کھے رہے ہیں کہ کچھ انجمپل یمنٹ کی کیا ہے لوگ وہ لوگ جو فیکٹوریز میں کام کر رہے ہیں جو فیکٹوریز کے در جاپ کرتے ہیں ان کا کام ٹاف ہوتا ہے وہ ایک لیبر ہیں ایک مزدور ہیں جو مالات تشکیل کر رہے ہیں ہمارات بنا رہے ہیں وہ فارمرٹس ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یعنی کسان جو ہمارے پاس جتنی بھی مزدور اوبام ہے مزدور لوگ ہیں یہ کس لیے اس طرح کی مزدوری کرتے ہیں کس لیے ایسے مشکل کام کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس پیسے آ سکے ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ مکمل ہو سکے earning and honest living is a thing of great value اگر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ رزقے دیکھئے رزقے حلال کمانے میں ہی برکت ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر سجمانداری سے سچائی سے کمائیں گے آپ رزقے حلال کمائیں گے تو آپ کے کھانے میں آپ کی پینوں میں آپ کے خواہشات آپ کی رہن سہن میں بھی برکت آئے گی honest and hard work is respected by everyone most of all by Allah سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ honest ایک تو امانداری سے کیا ہوا کام اور ایک مشکل کا کام hard work بھی ہو ایک بندہ hard work ہو اور وہ honesty سے کام کر رہا ہو امانداری سے کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر جگہ value ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت ہر جگہ ہوگی especially اللہ تعالیٰ کے آگے اور جس کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے آگے ہوگی تو اس کی تو بات ہی واہ ہے نا جس کی اللہ کے حضور سنی گئی تو اس کی تو پھر مزی ہی ہے نا جہاں سنی جائے پھر وہاں پہ تو دول کیسے کیسے آپ کو نوازے گا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے پھر آجاتے ہیں moreover حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always block heart اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے ہمارے لیے یہ بات قرآن مجید میں بھی لکھ دے گئی ہے کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین ممونہ ہے that he is the role model for us آپ کو پتہ ہے role model ideal person ٹھیک ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ideal مانتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بہتہاشا محنت کی he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked with his hand to help build the مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھیں مبارک خود اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی بنائی at the time of the battle of trench he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم also worked hard اسی طرح سے باقی جنگوں میں غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تخاشہ کام کیا بہت زیادہ دل لگا کے کان کیا he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم organized the group of muslim into teams and got them to dig a trench trench کا مطلب ہوتا ہے خندق to keep the enemy army out of the مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مختلف groups میں تقسیم کر دیا مختلف groups بنا دیئے اور انہیں کہا کہ آپ خندقیں کھو دیں تاکہ جو کفار مکہ ہیں جو ان کے دشمن ہیں وہ پھر مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکیں he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم joined each team in their work آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر team کو وہ جو teams بنا دی تھی مسلمانوں کی ان کو یہ جسے سے منسلک کیا this motivation the world is to work hard اور پھر جب وہ یہ جسے سے منسلک ہے دیا کہ تو وہ جو آپس میں جو مطلب وہ پوری جو مسلمان قوم تھی ان کو اندر ایک جذوہ پیدا ہوا کہ ان کو کام کرنا ہے ان کو محنت کرنی ہے ان کو خندقیں کھو دنی ہے انہیں اسلام کی راہ میں اپنے لائف کو سرف کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always participated in all kind of work اب دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو وہ ان کے اندر ایک تکبر بھی آسکتا تھا ان کا غرور بھی آسکتا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں یہ وہ لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا وہ الٹا ایک لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اماندار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بھٹ چٹ کے کام کرواتے تھے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک عام انسان کے طرح کام کرواتے تھے when he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his companions were traveling he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم organized where they would stay and make sure that they had food اب جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہی ہیں مسافر ہیں ٹھیک ہے ان کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کو کھانے پینے کی ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جائے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم joined in when they collected firewood اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب firewood یعنی آگ جلانا ٹھیک ہے at home he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم milked the goat, dropped firewood and helped his wives in cooking and doing their housework اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر بھی ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا دودھ خود نکالتے تھے آگ جلانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی مدد کرنا کھانے پکانے میں اور مختلف کھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم looked after his cloth by washing and mending them آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did his own work with his own hand then we should follow his actions as there is a great dignity in it وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کام خود کرتے تھے تو ہمیں بھی اپنے کام خود کرنے چاہیں doing our own work make us independent and successful اگر ہم اپنا کام خود کریں گے ایک تو ہمیں ہم انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹلی survive کر سکتے ہیں ایک ہم لوگ ایک سکسیسپل زندگی گزار سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے اگر ہمارے پاس ایک سپوس کر لے ہیں آج ہمارے پاس دولت ہے ٹھیک ہے رزک دینا اللہ تعالیٰ کے کام ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس ایٹ دکھر دبارے پاس لوگ کرو پھرنے چاہیے وہ ہمارے سارے کام کریں ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں بھی اتنے ہی ہاتھ پاؤں دی ہیں اور انہوں نے بھی اتنے ہی ہاتھ پاؤں دی ہیں تو وہ غرور اس بات کا خود کریں اپنے کام it stop us from behaving as if we think we are better than other دیکھیں ہم اپنا کام خود کریں گے تو ہمارے دنیا آخ کے اندر بوجھے ایک کیڑہ ہے کہ ہم دوسروں سے مہتبر ہیں ہم دوسروں سے بہت اچھے ہیں تو صرف و صرف مہتبر صرف و صرف اللہ کے ہاں اچھے مال والا ہوگا یہ دولت یہ مال اور شرط اور یہ دولت یہ سونا چاندی سارا دنیا میں رہ جانا ہے صرف ہمارے مال ہمارے ساتھ جائیں گے ٹھیک ہے لیبیٹرشل بی ریسپیکٹیڈ ایس در کٹریبیٹرالاوٹو اوپر سوسائیٹی ہمیں جو ہمارے مزدور ہیں ان کی عزت کرنے چاہیے وہ بھی ہمارے سارا انسان ہیں ان کا بھی سوسائیٹی میں جینے کا اتنا ہی حق ہے which will learn from them and work hard بلکہ ہمیں ان سے نصیتیں پکڑنے چاہیے اور ہمیں ان سے نصیت پکڑ کے ہمیں بھی اتنی محنت کرنے چاہیے اتنا ہی جیلگا کے کام کرنے چاہیے یہ جتنا وہ کرتے ہیں رسک دینا دیکھئے میری بات جان لیجئے رسک دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ تعالیٰ نے جس جس بندے کو پیدا کیا ہے نا اس کو کبھی بکھا نہیں سلاتا ٹھیک ہے تو امید غریب اس چیز کا تو فرق چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا امید غریب اس دنیا میں رہ جانا ہے یہ الفاظ یہ امید وہ فلان امیر ہے فلان غریب ہے اس کے بعد پیسے نہیں ہیں یہ چیزیں دنیا میں رہ جانا نہیں ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ جانا ہے نا وہ ہمارے عمال ہیں تو جب ہم لوگ کسی انسان سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو وہ ہمارے لئے ہم اپنے لئے آخرت ہمیں اپنی سوار رہوں گے اور جس طرح پہ آخرت سوار لینا اس کی تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دن جو that day of judgment is obviously a successful day for those who done good things in his own life ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عبادات اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلو کرنے پہ تو وہ کہا ہے یہ کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ ماف کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو ماف کرنے والا ہے بندوں کے حقوق کبھی نہیں ماف کرتا ٹھیک ہے تو ان باتوں کو یاد رکھئے گا اور یہ ہی تھا بس چھوٹا ساتھ کا یہ ریڈنگ تھی تو آئی ہوپس آپ کو آج کی ریڈنگ سمجھ آگئے ہوگی اگر آج کا آج کا لکشہ آپ سب کو سمجھ آیا ہے تو مجھے آنکہ سکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا